اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلکل ٹک ٹاک کشباش مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹک ٹاک کشباش مزے میں ہوں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں پالک گوشت کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزیدہ چٹپٹی سی بننے جاری ہے ریسپی شروع کرنے سے پہلے میں ریکوست کروں گی میرے چینل پر نیو آنے والوں سے پلیز میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں چلے جی یہ آدھا کلو میں نے پالک لے لی تھی جسے میں نے دس منٹ صرف دس منٹ ہی وائل کیا ہے زیادہ نہیں یہ تین میں نے میڈیم سائز کے ٹاماتر لے لیے تھے یہ ایک پاؤ میتھی لے لیے سے کٹ کر لیا ہے یہ ایک میڈیم سائز کا پیاز لے لیا ہے یہ آدھا کلو چکر لے لیے میں نے یہ آدھی چائے کی چمچ میں نے حلدی لے لیے دس سے بارہ عدد میں نے یہ کالی میچ لے لیے ایک کھانے کا چمچ لال میچ نمک ہس پہ زائقہ تین عدد ہری میچ لے لیے میں نے کٹ کر لیا یہ لسن ادرک اور ہری میچ کا پیسٹ تھا ہاف کپ وائل لے لیا ہے میں نے اس میں سب سے پہلے میں پیاز شامل کروں گی جسے ہمیں تھوڑا پکانا ہے اس کے بعد نمک شامل کر دینا ہے یہ تھوڑا پک چکا اب اس میں میں نمک شامل کر رہی ہوں اب اس میں حلدی شامل کروں گی اب اس میں کالی میر شامل ہوگی مکس کریں گے اسے بھی اچھے سے مکس کر دینا ہے اب اس میں میں ادرک لسن ہری میچ کا پیسٹ شامل کروں گی ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا لسن تین جوے تھی ہری میچ ایک ادرت تھی جسے میں نے پیس لیا ہے اسے تھوڑا پکانے کے بعد ہم میتھی شامل کریں گے میتھی ہم نے سب شامل نہیں کرنی تھوڑی سی رکھ لینی ہے ایک پاو میتھی تھی میں نے اس میں کافی ڈالی ہے تھوڑی سی بچا لیے جسے میں آگے شامل کروں گی جس وقت ہم پاہلک شامل کریں گے اس وقت باقی کی میتھی بھی شامل کی جائے گی چلیں جی یہ لال میٹھ شامل ہو چکی اسے بھی اچھے سے مکس کر لینا ہے ہمیں کچھ سیکنڈ پکانے کے بعد اب اس میں چکن شامل کروں گی کلو چکن تھا تھا نہیں ہے چلیں جی اسے بھی ہم تھوڑا پکا لیں گے یہ تھوڑی در پکنے کے بعد چکن نے اپنا پانی چھوڑا ہے اب میں ٹاماٹر شامل کر چکی ہوں اس میں اب اسے تھوڑی در کے لئے ڈھک دوں گی دو سے تین منٹ گزر جانے کے بعد دیکھیں یہ کنڈیشن ہے اس کی میتھی نے چکن نے ٹاماٹر نے اپنا پانی چھوڑا ہے میں نے کوئی پانی ایڈ نہیں کیا اس میں اب اس میں پالک شامل کریں گے اسے بھی ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے پہلے پھر اس کی بھنائی ہوگی اب بھنائی اچھی کریں گے سالن کی تو وہ بہت ہی مزے دار بنتا ہے اسے تھوڑی دیر چھوڑتی ہوں چلے جی تھوڑی دیر چھوڑنے کے بعد اب اسے پھر میں پھونوں گی مونے سے پہلے اس میں میں نے جو بچی بھی میتھی تھی وہ شامل کر دی ہے رزق کا ذرہ ذرہ بہت قیمتی ہے قدر کیا کریں پیارے اللہ پاک نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں سبحان اللہ چلے جی یہ اب انڈ میں ہمیں گرم مسالہ شامل کر لینا ہے گرم مسالہ ہمیشہ انڈ میں شامل کیا کریں میں نے بار بار آپ کو بتایا ہے پہلے ڈالیں گے تو وہ اوورکک ہو جائے گا اس کا مزہ ختم ہو جائے گا اب یہ ہری میٹ شامل کر دی ہیں اب اسے بس کچھ دیر کے لیے ہی ہمیں پھوننا ہے کچھ سیکنڈ کے لیے ہی زیادہ نہیں اب بھی شاوٹ کروں گی اسے چلیں جی یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا پیارا ہمارا پالا گوشت چٹ پٹا سا ریڈی ہو چکا ہے اسے آپ چاول کے ساتھ کھائیں اسے آپ نان کے ساتھ کھائیں اسے آپ چپاتی کے ساتھ کھائیں ہر چیز کے ساتھ یہ بیسٹ لگتا ہے پالا گوشت دیکھیں جی کتنا لذیذ لگ رہا ہے پالا گوشت اور چاول ماشاء اللہ یہ دیکھیں میں کوشش کرتی ہوں چٹ پٹ ویڈیو بناوں کم ٹائم میں بناوں چلیں جی اب ملتے ہوں میں اگلی ریسیپی میں تب تک کے لیے لاحفظ کمنٹ ضرور کیجئے